موسیقی تیچیو ایوری تینگ اباؤ ایس ٹی ایم ایل اس ٹی ایم ایل میں میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتاؤں گا ایس ٹی ایم ایل کی ایس ٹی ایم ایز ایزی تو لن یو ویل انجائی ایٹ ایس ٹی ایم ایل بہت ہی ایزی ہے اس کو میں آپ کو انشاءاللہ ایزی وے میں سمجھاؤں گا آپ کو سمجھ بھی آئے گی اس کے بعد میں نے یہاں پر اس کے کچھ فائنٹس لکھے ہوئے ہیں ایس ٹی ایم ایل سٹینڈ کس کی ہے ایس ٹی ایم ایل سٹینڈ فائی ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج اس کی جو جو سٹینڈ ہے وہ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے اس کے بعد جو سٹرکچر آف ویب پیجز یوزنگ مارک اپ یہ جتنا بھی ایس ٹی ایم ایل یوز ہوتا ہے وہ ویب پیجز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہوتا ہے ہے اس کے بعد html elements are the building blocks of html pages جتنے بھی elements ہیں وہ pages بنانے کے لیے ہمیں blocks کے ضرورت ہوتے ہیں اس کے بعد html elements are represented by tags جتنے بھی elements ہوتے ہیں html کے ان کو ہم tags کہتے ہیں اس کے بعد html label piece of content such as heading, paragraphs, tables and so on جتنے بھی pieces ہیں headings tags ہوگی, table ہوگی, paragraph ان سب کو ہم tags بولتے ہیں اس کے بعد جو browser ہے وہ آپ کو ہمیں اس کی تھیوری پہلے پڑھ دیتا ہوں browser don't display the html tag but use the render the content of the page جتنا بھی html کا content ہوتا ہے وہ ہمیں browser display کرتا ہے html tags displays میں نہیں ہوتے تو آئیے ہم اپنے tool کی طرف آ جاتے ہیں یہ میرا tool ہے جس میں میں جس کو use کر کے میں html پہ کام کروں گا اس کے pages ویب pages بیلٹ کروں گا تو یہ notpad plus plus اگر آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا نہیں آتا تو آپ مجھے کومنٹ میں بتا دیں میں آپ کو ڈاؤنلوڈنگ پہ بھی ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا کہ notpad plus plus کو ڈاؤنلوڈ کس طرح کرتے ہیں ویسے بہت ہی سمپل ہے آپ google پہ جا کے search کر لیں اور وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو html کا ایک structure ہے جس structure کے ہاں کو follow کرتے ہوئے ہم آگے کام کریں گے جتنا بھی کام ہم نے further کرنا ہے تو میں simply notpad کو open کر لیا ہے میں نے اور یہاں پہ میں یہ جتنا بھی ہم نے کام کرنا ہے وہ ان دو brackets کے اندر رہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اپنے tags کو represent کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہوتا ہے ہمارے structure میں html ٹھیک ہے html آپ کو پتہ ہے ہیپر text markup language ہے اور ہر چیز کا ایک اس میں کچھ ایسے tags ہوتے ہیں جن کا starting point ہوتا ہے اور کسی کا sorry starting point ہوتا ہے لیکن ending point کسی کا نہیں ہوتا اور کسی کا ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے tags ہیں جن کا ending point نہیں ہوتا لیکن بہت زیادہ tags ہیں جن کا ending point بھی ہوتا ہے وہ ہم بھی ہم جو ہی ہم use کرتے جائیں گے آپ کو ان میں بھی سمجھ آتی جائے گی تو یہاں پہ اس کا ending point ہے میں یہاں پہ ending point کو ہم اس طریقے سے backslash دے کے html اور یہاں پہ اس طریقے سے ہم اس نے اس کا ending point رکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا start point ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہی اس کی functionality end بھی ہو رہی ہے میں enter کر دیتا ہوں اور html کے بعد ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کے بعد دیتا ہے head tag تو میں یہاں پہ simply head tag کو start کرتا ہوں اور یہاں ہی پہ head tag کو بھی end بھی کر لیتا ہوں html کے اندر رہ کے جتنا بھی code ہوگا اب میں نے html سے کے اندر ہی رہ کے اور head کے اندر رہ کے کرنا ہے اب head کے اندر ہمارے پاس دو tag زیادہ اتر ہم نے دیکھے دیکھے ہیں جو کہ سب سے پہلا tag جو ہوتا ہے وہ title کا ہوتا ہے title بھی اسی تھی کیسے ہم start کرتے ہیں اور اسی title کو یہاں پہ end بھی کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں جا کے اس کو save بھی کر لیتا ہوں کہاں پہ save کر لیتا ہوں desktop پہ میں نے html5 کے نام سے ایک فولڈر بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ میں اس کو index.html جو ہی جب بھی آپ html کا فارم بنائے تو آپ نے اس کو .html اس کی extension یہ لازمی دہنی ہوتی ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ web page ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی آپ نام رکھ سکتے اس کا اور .html آپ نے رکھنا ہوگا save کر لیتے ہیں میں نے save کر لیا اب اب یہاں پہ میں title لیتا ہوں .html5 یہ میں نے اس کا title دے دیا اب یہاں پہ میں ایسا کر لیتا ہوں کہ اس فولڈر کو web page پہ run کر لیتا ہوں فولڈر کو تو یہ میرے پاس آگیا ہے میں یہاں پہ اس کو click کرتا ہوں یہ میرے browser پہ .html5 ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ڈسپلی نہیں ہوا لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس کا title easily ڈسپلی ہو چکا ہے تو یہ title جو ہم نے یہاں پر دیا ہے یہ ڈسپلی ہو رہا ہے اس کے بعد اگر آپ نے یہاں پہ دیکھا جائے تو اب ہمارے پاس ایک اور چیز رہ دوسری چیز میں بتاتا چلیں یہاں پہ آپ css کا بھی کام کر سکتے ہیں style کا تو وہ ہم آگے کام کریں گے آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے اس پہ کام کرتے ہیں اب میں یہاں پہ body کا tag لیتا ہوں body کا tag start کیا اور یہاں پہ میں body کو بھی end کر لیتا ہوں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو ہی آپ کو بھی starting point لے اگر اس کا آپ کو نظر آئے کہ آپ کو ending point بھی ہے اس کا تو آپ اس کو اسی time end کر لیں کیونکہ بعد میں آپ بھول جاؤں جاؤں گے آپ start کر کے پھر اور tags لینے start کر جاؤں گے تو آپ اس میں تھوڑا confuse ہو جاؤں گے تو جتنا بھی اب ہمارا code ہوگا یا جتنا بھی کام ہوگا وہ اس body کے اندر رہ کے ہم کریں گے اب simply میں ایسے ہی لکھ لیتا ہوں اور میں یہاں پہ save کر لیتا ہوں refresh کر لیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی ہمارا code ہوگا وہ اسی body کے اندر ہم رہ کے code کریں گے باقی جو ہم نے external code کرنا ہے وہ ہم head کے اندر ہی کرتے ہیں زیادہ تر تو یہ تھا اس کا stml کا کچھ structure جو کہ آپ کو میں نے اپنے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا تو انشاءاللہ نیکس لیکچر سے ہم smoothly آگے جائیں گے تاکہ آپ کو easily اس چیزوں میں confusion دور ہو جائے گی آپ جو ہی اس پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بہتر فیل ہوگا تو نیکس لیکچر سے ہم اس کو انشاءاللہ مزید start کرتے ہیں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ملتا ہو جائے ملتا ہو رکی